السلام علیکم ٹریڈرز اس ویڈیو ہے ہی نہیں اینویسمنٹ ایڈوائیس یہ دیکھیں کیا حال ہوا ہے مرکیڈ کا کنسولیڈیشن ایریا تھا کراوسنگ آف ایم ایس تھی پھر یہاں سے اف کدایا کتنا شاندار قسم کا اپ ٹرنڈ بنا اب یہ ایوننگ سٹار بنا ہے اور یہاں سے مرکیڈ نیچے ہی آنے کی کوشش کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ کافی سٹرانگ قسم کی کینڈل ہوتی ہے بیریش آپ کو اس کے متعلق بتایا ہوا ہے کینڈل سٹک سائیکالوجی میں اس کینڈل کے متعلق بھی بتایا ہوا ہے وہ ویڈیوز لازمی دیکھیں تو اس حساب سے تو لگ یہ ہی رہا ہے اگر یہ ایک ایوننگ سٹارٹ تھا تو اب یہ جو ڈاؤن ٹرینڈ ہے وہ کانٹینیو کرے گا اور کم از کم یہ ٹوینٹی ایم اے کی طرف مارکیٹ اس کو پرائس جو ہے وہ ٹوینٹی ایم اے کی طرف اٹریکٹ ہوگی یا یہ سمجھیں کہ ٹوینٹی ایم اے اس کو اپنی طرف میکنٹ کی طرح کھینچے گی اور اس کو اپنی طرف لے کے آنے کی کوشش کرے گی لیکن ٹرینڈ بڑائی شاندار قسم کا اب ٹرینڈ ہے تو یہاں پر کچھ کہا نہیں جا سکتا تو ہم تھوڑا سا اتیاد کریں گے یہ اس کا ایک لیول ہے کہ جہاں سے یہ مارکیٹ دوبارہ اوپر کی طرف جا سکتی ہے تو اددہ سے ریجیکشن بھی ہوئی ہے تھوڑا سا اور نیچے اگر آ جائے اور نیچے آ جائے تو پھر ہم اوپر کی لگانے کی کوشش کریں گے ہمیں یہ ایک لیول نظر آیا ہے ایس اینار نظر آیا ہے لیکن وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے یہ صرف ایک دفعہ ہی اس کو ٹیسٹ ہوا ہے تو اب یہ جو ڈاؤن ٹرینڈ بن رہا ہے امید جائی ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اب نیچے ہی رہنے کی کوشش کرے گی تو یہاں سے ہم بہت لگا رہے تاکہ آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو وکس ہیں یہ جو وک ہے اور یہ جو وڈی ہے یہ بھی یہاں پر بھی ڈراما ہوا ہے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہی بنی ہے لیکن ایک ایک دفعہ ہی بنی ہے تو لگ ایسے رہا ہے کہ یہاں سے مارکیٹ اب نیچے ہی جانے کی کوشش کر رہی ہے اور کہاں تک نیچے جانے کی کوشش کرے گی تو ہم یہاں پر بہتر یہ ہی ہے کہ کوئی ڈراما ہونے سے پہلے پہلے اس کی لو ورلو اور ہائے رائے کے قریب ہم اپنی یہ لکا لیتے ہیں یہ ہم اٹھا دیتے ہیں یہ والی لائنیں تاکہ ہمیں فیبوناشی لائن صحیح طریقے سے نظر آئیں 23.6 سے اس نے کروز کیا اور دوبارہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے میرا نہیں خیال کہ یہاں سے اس کو کروز کر سکے گی تو یہ کم از کم ہمارے اس 23.6 سے نیچے ہی رہنے کی کوشش کرے گی 38.2 بھی اس کا کافی اچھا لیول نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ادھر آ کے کوئی یہاں پر پہنچنے کے بعد ادھر جو ہے وہ کوئی ریٹریسمنٹ وغیرہ بننے کی کوشش کرے گی لیکن اب مارکیٹ 38.2 کی طرف آئے گی اور اس کو یہاں پر اس کو نیچے کی طرف کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو روک سکے کافی کلوز ہو گئی ہے ہماری کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹریسمنٹ ہی بن گی لیکن اب تو میرا جہاں تک خیال ہے مارکیٹ یہاں سے اب نیچے کی طرف ہی جائے گی جہاں پر تو ہمیں چودہ کی لگانی چاہیے تھی چلیں اب لگا لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 23.6 اور 38.2 کے درمیان میں بالکل نو منز لینڈ ہے تو مارکیٹ یہاں سے اب نیچے کی طرف ہی آئے گی تو اب یہاں سے نیچے آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو آخری سیکنڈز میں جو بھی ڈراما ہونا ہوگا تو وہ ہوگا تو اور خدایا یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا یہ تو لگتا ہے کوئی مجھے تو یہ ہی لگ رہا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیوز وغیرہ ہو نیچے تو اس نے جانا تھا لیکن اس طریقے سے جانا تھا کہ 61.8 کے اوپر جو ہے وہ اس طریقے سے پہنچ جائے گی اور یہ تو قریب پر ہنڈرڈ سے ہنڈرڈ کے قریب پہنچ گئی ہے اور پھر نیچے جا رہی ہے بہت سٹرونگ قسم کا ڈاؤن ٹرینڈ ہے تو مجھے تو ایسی اب نارمل قسم کی جب بیہیور ہو رہا ہو تو مجھ سے تو ٹریڈ ہوتی بھی نہیں اور آپ کو بھی ایسی جگہوں کی اوپر ٹریڈ نہیں کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ آج کیلئے یہ والی جو ویڈیو ہے یہ والی ٹریڈ جو ہیں وہ بہت ہیں کیونکہ یہاں سے اب اس خطرناک مارکیٹ سے یہ دیکھیں کیا حال ہوا ہوا ہے کتنی دیر تک یہ مارکیٹ اس طریقے سے پراندہ فارمیشن میں رہی ہے دین اے فارمیشن میں یہاں سے اوپر گئی اور یہ چھلانگیں چھلانگیں مارتی ہوئی پھر نیچے کی طرف آ رہی ہے تو اس جگہ کی اوپر سے آپ نے بالکل ہٹ جانا ہے چاہے جتنا مرضی اچھا سگنل کیوں نہ آ رہو کچھ بھی ہو سکتا ہے ادھر تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹریڈ کے ساتھ کسی نئی ایسپلینیشن کے ساتھ خدا حافظ اور میرا ایڈ بھی کر لوں اس کے ساتھ جن لوگوں نے ابھی تک راکٹ بیو ٹربو ٹریڈن کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری درخواست ہے راکٹ بیو ٹربو ٹریڈن کو سبسکرائب کریں یہاں آپ کو امپورٹنٹ کینڈر سٹک پیٹرن چارٹ پیٹرن وائنری آپشن کی ٹربو ٹریڈن کے کونسپٹ مارکیٹ کنڈیشن رینڈ ایڈیفکیشن ریجیکشن کینڈر سٹک میچ اور بہت سارے کونسپٹس کے اوپر یہاں پر آپ کو ویڈیوز ملیں گی ان کونسپٹس کو آپ کسی بھی ٹائم فریم پر اور کسی بھی فائنانشل انسٹومنٹ کی اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا آئی کیو آپشن کا یہ ایفیلیٹ لنک ہے آپ کسی بھی نئی ای میل کے ساتھ یہاں آئی کیو آپشن پر ریجسٹر ہو سکتے ہیں یہ بارڈ کا منٹرشپ پروگرام ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس پروگرام کو مس نہیں کریں اگر آپ نے ایک بڑا ٹریڈر بننا ہے اور یہ جن لوگوں کو تھوڑا بہت کچھ آ گیا ہے اور وہ اس پروگرام میں نہیں جانا چاہتے بارڈ پروگرام میں تو یہ جو ہے یہ والی یہاں پر دیکھیں یہ بیو ٹربو ٹریڈر کی پرائس ایکشن بائبل ہے یہ بائبل کم از کم آپ ضرور خرید لیں ون ٹائم انویسمنٹ ہے ترٹی ڈالرز کی اس کے بعد آپ کو فری آف کاس باقی جو اس کے ایڈیشنز ہوں گے وہ ملیں گے تو یہ بہت ہی خوبصورت بک ہے اور بہت ہی انفرمیٹیو بک ہے آپ ضرور اس کو خریدیں میں اس کی اوپر ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں تو ان دونوں چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا ہے اگر آپ نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے تو میں آپ کو یہی مشرعہ دے سکتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی ٹریڈنگ ایکسپینیشن کے ساتھ خدا حافظ ملتے ہیں